اب ہم چلتے ہیں مبنی بار قصر کی طرف جن کے آخر میں زیر آتی ہے اور یہ زیر امسی ہے یہ کیا ہے امسی یہ امسی یہ مبنی بار قصر ہوتا ہے جب گزشتہ گزری ہوئی کل کے معنی میں ہو کس کے معنی میں ہو گزشتہ کل کے معنی میں ہو اس وقت یہ مبنی بار قصر ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے جیسے آتا ہے جی تو امسی میں کل آیا ہوں اس کے علاوہ اور صورتیں ہیں جن میں یہ مورب ہوتا ہے مثلا اگر یہ مضاف ہو اگر یہ مضاف ہو یا اس کے اوپر علی فلام آج ہے اس کے اوپر علی فلام آج ہے یا پھر گزری ہوئی کل کے معنی میں نہیں بیسے عام کل کے معنی میں ہو یا پھر عام کو ایک جو دن گزر گئے اس کے معنی میں ہو ٹھیک ہے عام گزرے ہوئے دن کے معنی میں ہو ان تین صورتوں میں عام سے یہ مورب ہوتا ہے مضاف کی مثال جیسے آپ بولیں عم سونا عم سونا ہماری گزری ہوئی کل اور یا پھر یہ جو عام سونا ہے اس کا معنی کوئی عام گزرہ ہوئی دن ہو ان صورتوں میں عام سونا ہے یہ مورب ہے بکیہ صورتوں میں یہ مبنی ہے اس میں یہ صرف ایک ہے اب ہم چلتے ہیں مبنی برسکون کی طرف مبنی برسکون میں جو ہے نا وہ لفظ کئی سارے آتے ہیں مبنی برسکون میں ایک تو ایز آتا ہے ایز اور دوسرا ایزہ آتا ہے ایزہ ایزہ اور تیسرا انہ آتا ہے انہ اور چوتھا مطا آتا ہے مطا اور جو پانچوہ ہے وہ مز آتا ہے مز اور آگے لدہ لدہ لدن آتے ہیں لدہ لدن مبنی برسکون میں ایز ایزہ انہ مطا مز لدانہ دون آتے ہیں جو ایز ہیں یہ ذرف زمان مادی ہے یہ ذرف زمان مادی ہے ایزہ ذرف زمان مادی ہے یعنی وقت کمانا دیتا ہے اور زمان مادی چلی آتا ہے خواہ ایز کے بعد مادی ہو یا مداریہ ہو خواہ ایز کے بعد مادی ہو یا پھر مداریہ ہو آپ کہیں کہ جی تو ایز تلعات شمس آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ایزز تطرہ شمس یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایز کے بعد مادی ہو یا مداریہ ہو ایز زمان مادی کمانا کہا ایزا ایزا یہ ذرف زمان مستقبل ہے اس کے مقابلے میں یہ ذرف زمان مستقبل ہے یہ دمان مستقبل کمانا دیتا ہے ایزا کے بعد جو بھی ہو ایک دوسرا کبھی کبھی یہ ازا جو ہے نا یہ مفاجاتیہ بھی ہوتا ہے اچانک کا معنی بھی دیتا ہے اگر ازا کے بعد جملہ اسمیہ ہو ازا کے بعد جملہ اسمیہ ہو ازا پلاس جملہ اسمیہ اگر ازا کے کا معنی دیتا ہے جیسے آپ نے مشہور مثال پڑی ہوئی ہے خراجتو میں نکلا فائدہ سابر و واقع ہن تو اچانک وہاں پہ درندہ کھڑا تھا خراجتو میں نکلا فائدہ سابر و واقع ہن وہاں پہ اچانک درندہ کھڑا تھا انہ تیسرا یہ ذرف زمان ہے اور استفام کے لیے آتا ہے ذرف زمان مکان ہے اور استفام کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے جیسے انہ تیسرا ذرف زمان ہے کہ ذرف مکان ہے یہ ذرف مکان ہونا چاہیے ہاں انہ انہ الہ کی حادہ کیا ترمیس کا گھتا ہے انہ الہ کی حادہ کہاں سے آگیا پہ لیے ہے تو یہ ذرف مکان ہے یہ ذرف مکان ہے اور استفام کے لیے آتا ہے جیسے اس کی مثال ہے انہ الہ کی حادہ یعنی کہاں سے یہ چیز ملی ہے اور یہ انہ شرط کے لیے پہ آتا ہے انہ شرط کے لیے بھی آتا ہے جیسے انہ اتاد حب عادہ حب اتاد حب انہ اتاد حب مکان ہے اب اس کا زمان ہے کہ زمان ہے کہ زمان ہے کیا کے لیے ہاں آج 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 میرا گلا جیارہ آج آمنہ مطا 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 جو ہے یہ استفام کے لیے آتا ہے اور شرط کے لیے آتا ہے مطا یہ استفام کے لیے آتا ہے اور شرط کے لیے آتا ہے اگر اپنی بات پوچھیں ہو مطا تجیو تو کب آئے گا مطا دادا آزھاب جب تو جائے گا میں جاؤں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ مطابی یہ درف زمان ہے یہ مطابی کیا ہے؟ درف زمان ہے آگے جو مجھ ہے اس کا استعمال سیم تو سیم منزو کی طرح ہے مجھ کا جو استعمال ہے وہ سیم تو سیم کس کی طرح ہے؟ منزو کی طرح ہے یہ منزو کے سوال بڑا تھا نا آپ نے بھئی منزو کے استعمال نہیں پڑا کہ درف زمان ہوتا ہے جملے کی طرح مضاف ہوتا ہے یہ بھی درف زمان ہے اور جملے کی طرح مضاف ہیں ایسے لدہ لدن جو ہے یہ اندہ کے معنی میں ہے اور یہ درف زمان بھی ہوتا ہے اور درف مکان بھی ہوتا ہے جو لدہ ہے یہ اندہ کے معنی میں ہے اور یہ درف زمان بھی ہوتا ہے اور کبھی مکان بھی ہوتا ہے جیسے جی تو لدہ تلوی شم سے سورہ کے تلوی ہوتے وقت میں آیا ہے اور جی تو لدن تلوی شم سے بھی کہہ دیتے ہیں لدہ لدن دونوں میں فرق یہ بیان کرتے ہیں کہ لدالہ دن اور اندہ میں جو فرق ہے کہ اندہ میں جو چیز ہے وہ پاس ہو یا دھر میں ہو آپ اندہ کہہ سکتے ہیں لیکن لدالہ دن وہاں پہ استعمال کرتے ہیں جب چیز آپ کی پاس تو ضروف کے حوالے سے تقریباً جو ہے نا یہی جو ہے نا وہ باتیں تھیں جو میں نے وہ نکال لیا ہوتا ہے کہ جو ضروف ہیں یا تم اپنی بار زام ہوں گے یا ہم اپنی بار فرق ہوں گے یا ہم اپنی بار کسر ہوں گے یا ہم اپنی بار سکون ہوں گے یہ منزو میں ایک بات جو ہے نا وہ وہ میں نے شہوڑ دی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ منزو کے بعد جملہ ہوگا ایک تو ہے کہ منزو کے بعد جملہ ہوگا وہ جملہ اس میں ہے یہ جملہ پھیڑیا ہوگا یہ جملے کی طرح مضاف ہوتے ہیں منزو کے بعد کبھی اسے مفرد بھی ہوتا ہے منزو کے بعد کبھی اسے مفرد بھی ہوتا ہے جیسے مار آئیتو جملے کے مقابلے میں یہ جملہ نہیں ہوتا جملہ نہیں ہوتا غیر جملہ بھی ہوتا ہے جیسے مار آئیتو میں نے اس کو نہیں دیکھا کب سے منزو یو مل خمیش یا یوم الخمیش اگر منزو کے بعد جملہ نہ ہو تو پھر بعد والے کو بعد والا مورب ہوگا اور اس کو مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں منزو کو حرف جربن آکے اور آپ اس کو مرفو بھی پڑھ سکتے ہیں اور منزو کے بعد جو آپ مرفو پڑھنے اس کا جو فیل ہے وہ اب محضوب نکالیں گے منزو کے بعد جو لفظ ہے اگر آپ اس کو پر پیش پڑھنے تو اس کا جو فیل ہے وہ آپ محضوب نکالیں گے مثلا یہاں پہ کیا نکلے گا یہاں پہ نکلے گا مار آئیتو منزو مزا یوم الخمیش جب سے خمیش کا دن گزرا ہے وہ سوکر سے میں نے اس کو نہیں دیکھا اور اگر آپ مجرور پڑھیں تو پھر آپ اس کو عرفی جار بنائیں گے مار آئیتو منزو یوم الخمیش چھریں مستان کریں مار آئیتو منزو